آج کے ٹوپیک پہ ہم ڈسکس کریں گے انٹی ایجنگ کا اس پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہوئی ہیں انٹی ایجنگ دو طرح سے ہوتی ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر زبیر مرزا ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں آپ کی صحت لمبی جوانی لمبی عمر کے لیے مفید مشورے لے کے آج کے ٹوپیک پہ ہم ڈسکس کریں گے انٹی ایجنگ کا اس پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر تھی دیکھیں انٹی ایجنگ دو طرح سے ہوتی ہے ایک جسم کے اندر سے ہوتی ہے انسان کے جسم میں چالیس کھرب سیلز ہوتے ہیں جن میں سے بے شمار سیل روزانہ ٹوٹتے نئے بنتے ہیں اور انسان مختلف وقتوں میں اس کے سیلز بدلتے رہتے ہیں جیسے آپ کی سکن جو ہے تقریباً ہر دو مہینے پہ بلکل نئی بن جاتی ہے آپ کی جو آنٹوں کے سیلز ہیں اندر کے وہ روز تقریباً روز بدلتے رہتے ہیں بلڈ سیلز ہر چند ہفتے میں نئے بنتے ہیں یہ نئے اس لیے بنتے ہیں کیونکہ نئے نہ بنیں یہ چیزیں پرانے ہوتے رہیں اگر سکن نہ بدلے پرانی سکن رہے تو بہت جلدی جھوریاں پڑ جائیں گی خراب ہو جائیں گی تو ہر بے شمار ٹیشیوز کے اندر یہ جس کو کہتے ہیں کہ نئے سیلز بنتے ہیں نئے سروس ہوتے رہتی ہیں ان کی ری سائکلنگ ہوتے رہتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت آپ کی جوانی آپ کی ایکٹیوٹی برقرار رہتی ہے نہیں تو پھر بڑھاپا بہت جلدی آ جائے گا سیلز خراب ہو جائیں گے بیماری ہو جائیں گے یہ انٹی ایجنگ ایک تو اندر سے آ رہی ہے جس کو بعد میں تفصیل سے ذکر کریں گے اس پہ کئی ویڈیوز بھی ہیں میری دوسری انٹی ایجنگ ہے جو پروسیجرز کر کے ہوتی ہے جیسے باہر سے کر رہے ہیں جیسے کسی گھر کے باہر سے اس کا فساد بناتے ہیں رنگ روگن پینٹ کرتے ہیں اچھی کھڑکیاں لگاتے ہیں دکھانے کے لیے تو انٹی ایجنگ باہر سے بھی ہوتی ہے جو مختلف ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جو فیس کے اوپر کرتے ہیں اسی کا ایک حصہ ہے کہ مختلف جوڑ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں خاص کر گھٹنے کے جوڑ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جس کو عام لوگ کہتے ہیں کہ گیپ آنا شروع ہو گیا اور اس میں کئی دفعہ پھر گھٹنے کا جوڑ بدلنا پڑتا ہے لیکن اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس نے پچھلے دس سالوں میں بہت ایڈوانس ہوئی ہے اب گھٹنے کے جوڑ بدلنے سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ بروقت آ جائیں علاج کرا لیں یہ بھی انٹی ایجنگ کے علاج کی ایک چیز ہے تو اس سے آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی تو ان چیزوں کے اوپر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں آج سے یہ ذکر کرنا ہے کہ جو انٹی ایجنگ ہم پروسیجرز کے ذریعے کرتے ہوں اس میں دو چیزیں جو ہیں بہت ایڈوانسٹ ہیں ایک پی آر پی ہے اور ایک سٹیم سیل ہے یہ اثر میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہر انسان کے بندر ہر جاندار میں بلکہ ریپیئر کا مینٹیننس کا مرمت کا سسٹم ڈالا ہوا ہے جس سے یہ سب کچھ ریپیئر ہوتی ہے باڈی میں اگر ساتھ ساتھ ریپیئر نہ چلتی رہے تو باڈی خراب ہو جائے گی مختلف بیماریاں ہو جائیں گی بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے تو یہ ریپیئر والی چیزیں جو ہیں یہ میڈیکل سائنس کے ریسرچ کرنے والوں نے دھون لی ہیں کیا ہوتی ہیں ریپیئر اور مینٹیننس کی چیزیں ان کو استعمال کر کے ان کی قوت بڑھا کے ان کی تعداد بڑھا کے استعمال کرتے ہیں تو انٹی ایجنگ کا کام کرتے ہیں جس سے آپ کی عمر پندرہ سے بیس سال کم لگنے لگتی ہے اور آپ کے مختلف آزازوں ہیں ان میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے انٹی ایجنگ پہ ویڈیوز بہت ساری بھی آئیں گی تو آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اگر یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل ضرور دبائیں تاکہ اگلی جو ویڈیوز آئیں گی آپ سے کچھ مس نہ ہو یہ پروسیزر جو ہیں یہ ان کا جب ذکر اگلی ویڈیوز میں ہوگا یہ آپ کے لیے بہترین طریقے سے آپ کی مدد کریں گے کہ آپ اپنی عمر سے بہ آسانی پندرہ سے بیس سال کم لگ سکتی ہیں جوانی دیر تک برقرار رہی گی اور آپ کے جوڑوں میں جو چالیس اور پچاس سال کی عمر پہنچ چکے ہیں جہاں سے جوڑوں کے مسئلے شروع ہوتے ہیں اس کا بھی حل اس میں موجود ہے کہ آپ کو آپریشن کی ضرورت نہ آئے اور آپ اپنے جو کام کر رہے ہیں آپس جانا ہے سینئر چڑھنی ہے کام کر رہے ہیں گھر میں اوپر نیچے ہونا ہے اس میں پریشانی نہ ہو اور سپورٹس کھیلتے ہیں تو اس میں بھی انوالو رہیں تو یہ بہت آسانی سے اب ہو سکتا ہے اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کو اگلی ویڈیوز میں میں بتاؤں گا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے